میرے پاس دو سوال ایسے ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے میں دونوں سوالات پڑھ لیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو آسانی ہوگی جواب دینے میں جیسوین برگانزا کہتی ہے کہ عیسیٰ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا ہے اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسوس سیٹ ان جان چیپٹر فورٹین ورس سکس دو سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور جس نے کہا کہتے ہیں یہ دو ورسز سے بائیبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ کیا خدا بننے کا دعویٰ کیا اس کے صحیح معنی جاننے کے لئے کانٹیکس جاننا بہت ضروری ہے حوالہ نہیں دیا انہیں پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر فورٹین ورس نمبر سکس گاسپل آف جان چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر چھے اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر نائن ہے کانٹیکس کے لئے ہمیں جانا پڑھیں گا ورس نمبر ون کی طرف اور پھر پڑھنا پڑھیں گا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر ون میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے بہت سے گھر ہے میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لئے جگہ بنانے کے لئے آپ جانتے ہیں میں کہا جا رہا ہوں تو یہاں فلپ اسی علیہ السلام سے کہتے ہیں فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کہا جا رہے تو اسی علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں اسی علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں میں ہی حق ہوں کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ چکتا بنا میرے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے تو آپ خدا تک پہنچیں گے اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے جو بھی پیغام لے آئے وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے تو اسی علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اسی علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا At the time of Jesus peace be upon him Jesus was the way the truth and the life No man came unto almighty God but to Jesus peace be upon him لیکن مساء علیہ السلام کے ٹائم پہ مساء علیہ السلام حق تھے مساء علیہ السلام طریقہ تھے کوئی بھی آدمی خدا کو مساء علیہ السلام کے طریقے کے بینا نہیں پوشھ سکتا تھا خدا کو پوشھنے کا تھا تو مساء علیہ السلام کے طریقے سے At the time of Moses Moses peace be upon him was the way the truth and the life No man came unto God but to Moses peace be upon him لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہے At the time of Muhammad peace be upon him and till eternity He is the way the truth and the life No man commit unto Almighty God but to Prophet Muhammad peace be upon him آج محمد صلی اللہ علیہ السلام کا دور ہے جب ہی وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ٹائم پہ اور آج کی ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ السلام طریقہ ہے حق ہے کوئی بھی آدمی خدا تک پوچھنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پوچھیں گے یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ حسی اللہ علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ کیا آگے ورس نمبر سیون میں حسی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں Now you know the way and you know God تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا پھر حسی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب Jesus Christ کہتے ہیں Peace be upon He that has seen me has seen the Father Seeing is knowing God means if you know me عیسی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہے seen God اگر آپ مجھے جانتے ہیں اب اللہ کو دیکھ چکے خدا کو دیکھ چکے تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے تو وہ کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا Seeing me is knowing اس کے بعد فوراں آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کے طرف سے بھیجا گیا ہوں یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسی اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور خدا نہیں تھے خوب دنسل کوشتہ پیپر سلیس پر آئے ہوئے سوالات کے یہ آخری سوال ہے اس کڑی کا